اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں میں تھے درخواست کرنا چاہنا گزارش کرنا چاہنا میرے دوستوں دل دا معاملہ بڑی عجیب و غریب معاملہ ہے دل جڑا نا دل امان دریدی گا لے اے تسی لوگ بڑے عظیم و عظمت والے لوگ ہو قرآن پاک سنکے حدیث پاک سنکے عمل کر دے ہو قرآن پاک تے عمل کر دے ہو حدیث پاک تے عمل کر دے ہو جنہیں کم کر لیا جنہیں فریضہ سر انجام دے لیا جنہوں مالک نے پسند کر لیا جنہیں تے رب راضی ہو گیا جنہوں مالک دے میرے دوستوں فضلتے کرم مل گئے جنہیں اتے مالک دا فضلتے کرم ہو گیا رحمت دی برسات ہو گئی مالک دا کرم نازل ہو گیا اللہ دے فضل دا جنہیں اتے نزول ہو گیا اور سمجھ لے اوہ بندہ جنہیں قبول ہو گیا حدیث پاک دے الفاظ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی مسجد اندر آپ تشریف فرما سان مسجد اندر نبی علیہ السلام مسجد اندر تشریف فرما سان ایک بندہ آیا پاک پہنبر علیہ السلام نے ہو دیا آن تو پہلا پتہ کی فرمایا نبی علیہ السلام فرما دے رہے پاک پہنبر علیہ السلام فرما دے رہے تھوڑی دیر دے بعد ایک بندہ آئے گا جنتی ہوئے گا ایک بندہ آیا آکے سلام عرض کیتا نماز پڑی تے چلا گیا آیا سلام عرض کیتا نماز پڑی تے چلا گیا میرے دوستو پاک پہنبر علیہ السلام دوسرے دن پھر تشریف فرما ہوئے ایک بندہ آیا آپ نے دیان تو پہلا فرمایا تھوڑی دیر دے بعد ایک بندہ آئے گا اوہ جنتی ہوئے گا میں صدقے جاؤں پھر اوہ ہی آیا کہو سبحان تیسرے دن پاک پیغمبر علیہ السلام تھی ساتھ پاک تشریف فرمان آپ نے فرمایا تھوڑی دیر دے بعد ایک بند آئے گا اوہ جنتی ہوئے گا تھوڑی دیر دے بعد ایک بند آئے گا اوہ جنتی ہوئے گا اوہ ہی بند آیا آکے سلام عرض کیتا سلام عرض کرن دے بعد میرے دوستوں نماز پڑی تے چلا گیا نماز ادا کی تی تے چلا گیا ایک دعا کر دے ہوا ساری دنیا دے مسلمانہerie اللہ نمازی بنا دے آمین صدقے جوہ صحابی سارے نمازی صدق سارے صحابی سارے نمازی صدق اور جب ہم وڈے گزر گئے ہیں وہ ایک مثال دیں دے کہنے دے صدق دنیا ہوتے گل مشہور جے کہ صحابی سارے نمازی صدق پترو ایس گلنو نہ داغ نہ لگن دے آجے لوکہ میں چھ مشہور ہے کہ وابی سارے نمازی نے وابی سارے نمازی نے پر ہونو گلنی رہی تے دعا کرو ہاں ساڑے مولانا عبدالشید صاحب مجہد آبادی حفظ اللہ تعالیٰ فرمایا کر دے رہے سونے آہاں رفضہ ترلہ مارے آکھار مالک کے عرض کرے آکھار مالک کے اپیل کرے آکھار جیڑی گل من لے شکریہ آدھا کرے آکھار اور جیڑی گل رہ جائے آکھیا کر مالک سونے آن نراض نہ ہوئی میرے کن پورا نہیں اترے آگیا اللہ سونے آسانو دین والا بنا دے راؤں قرآن آن پئیے حاجی میری گل سونے میرا ڈرائیور ہے میں ترہا کنڈیکٹر آن گال سونے تو جو فرمانا حاجی عطاور امان صاحب گل سوننا راؤں قرآن آن پئیے راؤں قرآن آن پئیے پاہ میں پہنڈا دور ہوئے بے دین عورتنا شادی نہ کرئے پاہ میں مثلے ہور ہوئے ما پیاں دا کدھی ما پیاں نو برا نہ کہئے پاہ میں سرا سر کسور ہوئے جیدے وے چھے انو یار نہ بڑھائیے جیدے وے فخر تکبر تے غرور ہوئے اگلی گل سوننا کدھی غارتہ دامن نہ چھڑیے پاہ میں بندہ چنامی مجبور ہوئے گلوں دو بڑھ دیے منظور جدو راضی راب غفور ہوئے اللہ سونے آسا سارے آتے راضی ہو جائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ چنتی ہوئے گا وہ ہوئی آیا آیا انہیں نماز پڑی سلام پھیریا سلام کیتا نماز پڑی چلا گیا صحابی مگر مگر ٹور پیا رضی اللہ تعالی آنہو صحابی مگر چل پیا صحابی رضی اللہ تعالی نو عرض کردائے یار میں تیرے کل دو تین دن رہنا چاہنا میں نو کوئی مسئلہ آئے انہیں گئے کوئی بات نہیں رہو ایجناب پھئی لے دے ریا دوجہ دے ریا تیجہ دے ریا ادھے عمل چیک کرے فجر پڑے جماعت نال زور پڑے جماعت نال اثر پڑے جماعت نال مگر پڑے جماعت نال اور شاہ پڑے جماعت نال پڑ کے سو جائے رات نوں ادھے کلو تحجد نا پڑی جائے ادھے جدو پاسا پڑے نا تے سبحان اللہ الحمدللہ ما شاء اللہ دعا کرو اللہ سانوی توفیق دے ایک ہر پاسا تے ہر بندہ پڑے دا ایک پاسا دنی اسی سو دے ایک ہر بندہ پاسا پڑے کروٹ بدلے نا تے سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک کدے سوڑے جملے نے ایک کہلے کرو اے بھی تے کہیں نہیں ہو رہا ہم تے ایک کہلے کرو اللہ تو ہی تو اللہ تو ہی تو سبحان کیا بات بیرے دوستو خور کرنا ہے ملچہ کردار ہے خیر کرنے لگا یار منو اجازت دے میں چلے ہاں منو اجازت دے میں جانا چاہنا خیر کرنے لگا یار ہو رہا جا اکھر نہیں میں چلے ہاں میں کوئی عمل ریکھنا چاہنا چاہنا تھا تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تینہ دن آتو جنتی خوش خبری سنائیے اے جنتی ہے اے جنتی ہے اے جنتی ہے میں عمل ریکھنا چاہنا تھا تیرے کیڑے ساڑھے نرو وکھرے عمل نے جیدی وجہ تو پاک پیغمبر علیہ السلام دی صبحان پاک بچھو تین مرتبہ جنتی بشارت نکلیے صبحان کہہ لگا میرے عمل تیرے سامنے نے کہہ لگا میں دیکھ لینے کہہ لگا یار پھر تو چلے آتے ہیں تو جاندہ جاندہ ایک کام کر جا یہ کوئی میرے کمی کتائی ہے نا کمزوری ہے میں شریعت خلاف کوئی عمل کیتا ہے اوہ منو جاندیا جاندیا دس جا تاکہ میں اپنی اصلاح کر لو یار کنے چنگے لو کتنے پیارے کتنے بھدیا لو کیسے پیارے لو کہہ لگا اگر میرے کولو غلطی ہوئی ہے اگر میرے کولو شریعتی خلاف ورزی ہوئی ہے اگر میرے کولو خلاف شراح کوئی کام ہویا ہے اوہ منو دس جا تاکہ میں اپنی اصلاح کر لگا کہہ لگا خلاف شراح بھی کام کوئی نہیں ہویا نوہ عمل بھی ایسا کوئی نہیں جڑا ساڑھے نلوا دو ہوئے کہہ لگا پھر ایک گال سون لائے جدو رات نو میں نو اللہ پاک سوان دا ہے جدو میں سون جانا سون تو پہلا میں ہر مسلمان دے بارے اپنا دل پاک تے صاف کر کے سونا میں کسے مسلمان دے بارے دل وی کدی میں کچھ اہل نہیں رکھی اے خوش ہو گیا اے باغ باغ ہو گیا تے خوش ہو کے کہن دا ہے میں جو کچھ لبنا چاہتا تھا ہم انہوں لب گیا دعا کرو اللہ ساڑھے دل پاک کر دیں آنکھوں مل کے آمین اللہ ساڑھےланہ ساڑھے دل پاک کر دیں اللہ ساں ساڑھے proportional دل صاف کر دیں ایمانجا رہے nuclei دل لاؤ اکران پر دل لالیا احوائی دل لالیا اسا تے قرآن نال دل لالیا سون رب رحمان نال دل لالیا اصا نبی سلطان نال دل لالیا اصا مکت مدین نال دل لالیا پیارے صدیق نال دیل لالیا اصا پیارے فاروق نال دیل لالیا اصا حضرت اسمان نال دیل لالیا اصا پیارے علی نال دیل لالیا اصا طلحت زبیر نال دیل لالیا اصا خیر ہی خیر نال دیل لالیا دیل لالیا ہوئی دیل لالیا مشن جہاد نال دیل لالیا نماز دی کنی برکت ہے میں اس مسجد نمازی ہیں تداد اور اینج ازان ہوں دی ہے کارے پہ جانے رہے کسمیں چھیتی ہوئے جماعت نہ رہے جائے جیڑا آج میں کاموں بیکیا میں آپ بیتی دست نہیں ہے جیڑی آپ بیکھی میں ستنجے خانے ساتھ ایک کہیں بانگوں دی ہے پہلی رکاعت رہ جانے یہ کیڑا وڑے ہے نگل دا ہی نہیں بندہ پوچھے بھی یہ کیڑا سو رہے ہیں دا کارے جیتے جا کے بندہ ریسٹ کر وہ تو جنہیں بھی بیڑھے ہوکے ہوکے بیڑھے میں سمجھنا محمدی مسجد والے محمدی مسجد والے ہاں دی کیا بات انہیں آکھے آنے چھیتی چھیتی بار نگلو وزان ختم ہوگی ہے پہلی رکاعت نہ رہا جائے اور میں آجی صاحب رہوں مبارک دینا میں مسلحے تکھڑو ان لگا اٹھو گئی نماز پڑی ہے آجی صاحب کہیں دنے مولوی جی کھڑو جیتے دوگ میں ٹرین دے لے کیا تاڑی مسجد سونا تے پیارا حصول ہے تاکہ سارے جماعت نرال جان اللہ سارے آنو نمازی بنا دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ایک اور بات فرمائی نبی مکرم رسول موظم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے رشاد فرمایا جیڑا بندہ با جماعت ادا کردہ نماز جیڑا بندہ نماز با جماعت ادا کردہ ہے کائنات دا ربونو ستائیاں نماز آندا سواب عطا فرماندائے پھر جیڑا مکہ جا کے پڑے پھر جیڑا مدینہ جا کے پڑے جیڑا مکہ جا کے پڑے جیڑا مدینہ جا کے پڑے تیمہ سد کے جا وہاں جیڑا رات نو تحجل پڑے رات نو تحجل پڑے ذرا توجہو فرمائے یائی